جنیت صاحب آپ نے خبر تو سونی لیے ہوگی وہ منحرف عراقین کے حوالے سے کیا؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ صحافی ہیں آپ اپنی اخبار نہیں پڑتے کیا ہوگی؟ اور جنیت صاحب میں یہی سوچ رہا ہوں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ورنہ آپ تعرف میں بتاتے کہ منحرف سچے اور خرے عراقین اچھا الیکشن کمیشن نے جنیت صاحب ہمارے آق میں فیصلہ دے دیا ہے اب یہ سبریم کورٹ کا فیصلہ آنا ہے اس پہ اور جنیت صاحب آپ الیکشن کمیشن کا تو پہلے مزالے ہیں جو ڈیش سامنے ہے بندہ پہلے اس کا تو مزالے جو آ رہی ہے پھر وہ بھی دیکھ لیں گے ابھی تو جو الیکشن کمیشن نے کہا کہ منحرف جو عراقین ہے یہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے یہ سارے بے قصور ہیں جنیت صاحب میں بڑا خوش سوچونکہ میرا بڑا دیل کرتا تھا کہ میں بی بی شہید بے نظیر کی طرح اپنے پوسٹر پہ لکھوا ہوں یا اللہ یا رسول راجہ ریاض بے قصور الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد انشاءاللہ میں لکھوا سکتا ہوں یا اللہ یا رسول راجہ ریاض بے قصور چونکہ اب الیکشن کمیشن نے کہا کہ منحرف جو عراقین ہے ان کا کوئی قصور نہیں ہے بسراللہ صاحب پچھلی ونی تُسی کیا سی مانحرف سوری میں نو سمجھ نہیں آندا میں بڑیاں محمدلی صاحب دیاں فلمہ بھی کھی ہیں اللہ او دین صاحب دیاں فلمہ بھی کھی ہیں اب منحرف میں نو فگرہ نہیں کر دیا ہے تُسی مانحرف نہیں سمجھتے مان نہیں دی لاؤ دسو جنایت صاحب اینا نو منحرف کا تو مجھے بھی نہیں پتا مطلب کیا ہے میں نے بھی اخبار میں پڑھا ہے مجھے کیا پتا ہے بیسے مجھے لگتا ہے کہ مانحرف اسے کہتے ہیں جس کے مان میں جڑا حرف ہونا وہ زبان پھے آنے یعنی پتا جڑا اندر ہو ہوئے وہ بھی بھارا ہوئے آجی واجی ہے بھٹو آجی اب وہ بھی مارے ساتھ ہی ہیں صحیح ہے صحیح ہے نیرہ صحیح ہے اور جنایت صاحب آپ سن کے احران ہوں گے کہ جتنے بھی مانحرف وچاری عراقین تھے وہ چھپتے پھرتے تھے اب الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے بعد باہر نکلے ہیں تو سب دکانوں والوں نے ملہداروں نے سلامیں کی ہیں اور نے کہا کہ وار راڈیہ صاحب آپ تو مانحرف اچھے نکلے ہیں ویسے جنایت صاحب آپ کو سچی بات بتاؤں میرا تو دلچار ہے یہ جو سیاست میں کرائیسز ہے نا یہ اس کو لانگ رن چلنا چاہیے خدا کیا نام لے بگر جنایت صاحب آپ کو کیا چیخیں نکلی ہوئی ہیں آپ کو مزے آ رہے ہیں اور جنایت صاحب بڑی عزت ہو رہی ہے جتنے بھی مانحرف ویلہ راکین ان کو تو کبھی کسی جگہ دعوت کبھی کسی جگہ دعوت ہے اور جنایت صاحب دعوت بھی ایسی ایسی میں نے اطلاع لمحہ بکرے کا پاواہ کبھی دیکھا ہی نہیں زندگی حالانکہ آپ کو پتہ ہے میں کھابا سپیشلیسٹ ہوں مگر یقین مانے میں نے اطلاع لمحہ بکرے کا پاواہ نہیں کبھی کھایا میں تو میزمان سے پوچھتا رہا ہوں میں نے کہا ہوئے بکرے آدم چلنا کی تو پڑے آجے اور جلیہ صاحب سچی پوچھو لے جب سے علیم خان صاحب بارے ساتھ آئے ہیں میں نے اچھا اور جلیہ بن ساتھ آئے ہیں